بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ کے آئینے میں خوش آمدید برے سخیر کے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں اکثر لوگوں کی رائے اچھی نہیں ہیں انہیں خود پسندر شوقین مزاج سمجھا جاتا ہے حالانکہ صورتحال اس کے بالکل برقس ہیں اورنگزیب عالمگیر جیسا زیرک سوچ بوچ رکھنے والا حکمران برے سخیر کو اس سے پہلے ملا ہی کہاں تھا اورنگزیب عالمگیر انتہائی اچھا منتظم تھا وہ برے سخیر کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہندوستان کو منظم و متحد کرنا انہی کا کارمامہ ہے یوں کہیے کہ تقریباً پورا ہندوستان اورنگزیب سلطنت میں شامل تھا آپ چاہیں تو اسے توسی پسند بھی کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں بہترین طرز حکومت کے ذریعے تلقی کے منازل تہہ کرتا ہوا فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا اگر اورنگزیب نہ ہوتا تو بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا وساو عریض ملک کبھی نہ ملتا آئیے آج ایک نئی بحث کا آغاز کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور امیر حکومت مغل حکمرانوں کے دور میں بہترین معاشی ڈھانچہ اور ٹیکسو کا نظام قائم تھا اورنگزیب کی سلطنت چالیس لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط تھی یہ سلطنت موجودہ انڈین ریاست بتیس اشاریہ نو لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی سات لاکھ مربع کلومیٹر بڑی تھی عبادی لگ بھک پندرہ اشاریہ آٹھ کروڑ ہوگی ان دنوں فرانس ایک بڑی سنتی طاقت کے طور پر اُبھر رہا تھا لیکن بل لحاظ ترقی اورنگزیب پرانس کو پیچھے چھوڑ چکا تھا فرانس میں ان دنوں لئس چودہ حکمران تھے اورنگزیب ان سے دس گنا زیادہ محصولات اکٹھے کر رہے تھے فرانس کی آمدنی سولہ سو نوے عیسوی میں اٹھتیس اشاریہ چھے کروڑ پاؤنڈ اور عالم گیرے دور میں محصولاتی آمدنی پنتالیس کروڑ ڈالر سلامہ کے قریب تھی بھارت آج چین چین کر رہا ہے دنیا کی پانچویں بڑی مرشیت بننے کے دعوے دار ہیں لیکن یہ کارنامہ اورنگزیب عالم گیر سولہ سو نوے عیسوی میں سرنجام دے چکے ہیں ستنہ سو عیسوی میں وہ انڈیا نوے عرب ڈالر کی مرشیت کے دنیا کی سب سے بڑی مرشیت بنا چکے تھے یہ عالمی جی ڈی پی پچیس فیصد تھی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یورپ سے پیچھے تھے بدنوانی اور روپیہ لٹانے کی باتیں ایک رائے ہیں کہ مغل حکمران اپنے دربار میں روپیہ لٹانے میں بے نسل تھے یہ بھی کم علمی کی علامت ہے وہ ایک ایک روپیہ دھیان سے استعمال کرتے تھے جب وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے تو کسی دوسرے کے لیے کیسے ضائع کر سکتے تھے ہندو محقق ڈاکٹر رام پنیانی کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی زیرک حکمران تھے پیسہ برباد کرنے کی باتیں تاریخی لاعلمی ہیں اپنا گزارہ وہ ٹوپیاں سیکر یا قرآن پاک کی خطاتی کے ذریعے ملنے والی آمدنی سے کیا کرتے تھے انہوں نے انڈیا کو فہم و فراست سے ہی بڑی معاشی طاقت بنا دیا تھا اورنگزیب نے ہندووں کو پورا حق دیا اورنگزیب عالمیر تاریخ دانوں کے جبر کا شکار ہوئے ہیں ہر کسی نے انہیں اپنی تنگ نظری کی اینک سے دیکھا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اورنگزیب پیش کیا جو در حقیقت انڈیا کے کسی گوشے میں موجود نہ تھا کہا جاتا ہے کہ یہ بات انہی تنگ نظروں کی گھڑی ہوئی ہے کہ مغل حکمرانوں نے ہندووں کو نظر انداز کیا حقیقت بالکل برقص ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جزیہ لیا اس قسم کے ٹیکس دنیا بھر میں موجود ہیں سبھی حکمرانوں نے دوسری قوموں پر حفاظت کے لئے ٹیکس لگائے تھے حتیٰ کہ انگریزوں نے انڈین ریاستوں سے بھی حفاظت کے نام پر اسی قسم کے لا تعداد ٹیکس جمع کیے تھے حال ہی میں امریکی مورخ آندری ٹرشکے کی کتاب نے انڈیا میں تہلکہ مچا دیا ہے انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ مغل حکمرانوں خاص طور پر اورنگزیب دور میں کبھی ہندو کسی امتیاز کا شکار نہیں ہوئے دور عالمگیری میں کسی قسم کا تاثب نہیں تھا ان کی اعلیٰ بیروکریسی میں ہندو اعلیٰ اخد پر فائز تھے انہوں نے پچاس فیصد نمائندگی دی تھی اورنگزیب نے تو ہندووں کی مذہبی ترقی اور سنسکرٹ کے ارتکا کے لئے خاص شعبہ بھی بنا دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جبرن ہندووں کو مسلمان کیا انہوں نے انڈیا پر انچاس برس تک حکومت کی اس عرصے میں اگر وہ جبر کرتے تو مذہبی صورتحال بڑی مختلف ہوتی مورک ٹرشکے نے اس الزام کو بھی غلط ثابت کیا کہ اورنگزیب دور میں ہزاروں مندر گرائے گئے تھے ترشکے کا کہنا ہے کہ اورنگزیب نے مندروں کی بحالی کے لئے خصوصی فنڈز قائم کر کے مساجد سے زیادہ فنڈز مندروں کو دیئے تھے مندروں کے تحفظ کا بندبس کیا گیا تھا ایسے بے شمار احکامات ہمارے سامنے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کوئی مندر گرائے یا نہیں تاریخ میں اس کا کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملا ان کے دور میں ہولی بھی منائی جاتی تھی انہوں نے اپنی کتاب دی میتھ اینڈ ریالیٹی آف اورنگزیب میں اس موضوع پر نئے زاویے سے تحقیق کیا تاریخ لکھنے والوں نے اورنگزیب عالمگیر کے کردار کو بہت مسخ کیا امریکہ میں بھی ان کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے تاریخ لکھنے والوں میں بیوروکریسی کے لوگ تھے یا جماعتوں کے آلائکار انہوں نے تاریخ کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے کی بجائے اپنی گروہی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اقدامات کو مسخ کیا انگریزوں نے بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کیونکہ انگریز ان کے وارثان کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے اورنگزیب ان کے لیے ناقابل برداشت تھے بکولٹ رشکے اورنگزیب نو عبادیاتی پسے منظر میں گئی مسخ شدہ تاریخ کا شکاک ہوئے رہی صحیح قصر ہندو نیشنلزم نے پوری کر دی متاثر مورخین نے تاریخ تور مرود کر پیش کی وہ ہندو راشتریہ کی معاون بننے والی تاریخ لکھنا چاہتی تھی ان سب نے حقائق اور دستاویزات کو دیکھنے کی زہمت ہی گوارا نہیں کی اورنگزیب کو لبرل غیر جاندار مورخین کی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں اورنگزیب انصاف پسند حکمران تھے اکثریت نہیں جانتی کہ اس وقت انڈیا جمہوریہ تھا یا نہیں لیکن اورنگزیب سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے انہیں بھی مورخین کی جانب سے انصاف کی ضرورت ہے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کی پاس اس حوالے سے مزید کوئی ریفرنسز موجود ہیں تو ہمیں کمنٹس میں اس حوالے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ نگے بان